بھاجپا نے آج اپنا مینیفیسٹو جاری کر دیا ہے جس کو پورے وپکش نے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے ٹپنیاں کرنا شروع کر دیا ہے اسی بیچ سماجوادی پارٹی کے سانسد ڈاکٹر ایچ ٹی حسن نے پترکاروں سے باتچیت میں بھاجپا کی ون نیشن ون الیکشن والی نیتی پر ویروت جتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے زمینی حقیقت سے دور کی بات ہے دوسری اور انہوں نے کومن سیویل کورٹ پر بھی ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے دیکھئے جیسا مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ وہ ون نیشن ون الیکشن کی بات کر رہے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے نہیں ہمارے سکارے بنتی ہیں بگڑتی ہیں کیا ون نیشن ون الیکشن میں کیا پائنس سال انتظار کرنا پڑے گا الیکشن کا یا وہاں پہ راجپتی شاہ سن لگا کے یا اپنا کاروبار چلائیں گے وہ ہماری شجمیں یہاں تک کیسے ہو پائے گا بہراد جب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں دوسرا کومن سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم مسلمان کومن سیویل کورٹ کو ماننے والے بالکل نہیں ہیں ہم جو شریعت نے قرآن پاک نے اور اللہ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور ان ہدایات سے کسی دوسرے کو کوئی تقریف نہیں ہوتی ہم اپنی پہترک سمپتی میں سالے چودہ سو سال سے بیٹیوں کا حصہ دے رہے ہیں کتنا دے رہے ہیں وہ قرآن پاک میں سب لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے چوتھے پارے کی سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے سارے ڈیسکریپشن دیئے ہیں ہم وہ فالو کریں گے یہ خانون کوئی بھی بنا دیں ہم کسی نہ کسی ترکیب سے شریعت کو فالو کرتے ہوئے اپنی پہترک سمپتی میں بچیوں کا حصہ اسی حساب سے دیں گے اور جو مسلمان اس کو نہیں مانتا جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں خرص ناؤس و اللہ غلط لکھا ہے تو میری صلاح ہے وہ اسلام چھوڑ کے چلا جائے اسلام کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے